پیتہ پرمیشن پرہ آپ کو دیکھو پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ سبی کو جائے مسکی میرے عزیزتے کو پھر آپ کے سموک آئے ہوں پاس پراتنہ میں آج ہمارا تیس سروں پاس ہے اور آپ نے تھمبل میں دیکھ لیا ہوگا کہ فاشنگ پریر ڈے تھری اور آپ نے آج کا ٹیٹل بھی دیکھو گا جس کا نام ہے مہتپون پراتنہ بشے اور دو پراتنہ بشے پرمیشن نے میرے آگے لکھے ہیں اور یہ کیسے میرے سامنے آئے یہ ساری باتیں اور سب کچھ پراتنہ ہم کریں گے اور آج ہر ایک وشواسک کا ایک کرتب ہے اپنے دعاست اور اس بہون کیلئے پراتنہ کرنا جو پرمیشن کھلاتا ہے اور یہ ماں سوچنا کیا رہے آج جو پاسہ جی نے ہمارے وشواسکے پراتنہ ہی نہیں کری تو اس میں ہمارا کیا رائٹ ہے ایسا ماں سوچنا کیا کہ آج یہ سب وشواسکے کی بھی ایک کیا ہے پرکشہ ہے کہ وہ اپنے دعاست پراتنہ کرتے ہیں نہیں اور بالکل کرنا چاہیے ہمیں وشواسکے کرتے ہیں کیونکہ وہ گھڑی آ چکی ہے میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا اور پھر ہم وشن میں جائیں گے تو آئیے ہم پراتنہ کرتے ہیں دانیوات کرتے ہیں پتا پرمیشن میرا بولنا تیرا بولنا آج جو تُو نے وشے رکھا ہے پتا جب اسے ہم سامنے لاتے ہیں اور پراتنہ کرتے ہیں تو مل کر پراتنہ کرتے ہیں تو آپ بچن کے دور ہم سے باتیں کرنا اور پراتنہ کرتے ہیں یہ ہمارا وشے جو آپ نے دیا وہ مہتپن وشے ہے پتا ہر جگہ پہ جہاں پہ تیرے بھون کو ناش کیا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے اور تیرے داسوں کو ستایا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پتا وہاں پہ تُو سائتہ کرنا ہر جگہ پہ پتا اور پربوچی جن کے دورہ ایسا ہو رہا ہے ان کو بدھی کیان دینا پتا پرمیشہ آر وچن کے دورہ آپ ہمیں اور سب کو پتا یہ بتانا کہ آپ کتنا پریم اپنے داس اپنے بھون سے کرتے ہیں پتا پرمیشہ آر ہر ایک وشواسی ہر ایک تیرا بیٹا بیٹی جب پراتنہ کر رہے ہیں اوپانس میں مل کر اور جس نے اوپانس میں نے کہا وہ بھی مل کر تو سرک سے پراتنہ سننا اور اس وشے پہ اپنی پتا پرمیشہ نظر رکھنا اور یہ وشے کو ہاں اور آمین کے ساتھ میں سوپتا ہوں میں بشواس کرتا ہوں کہ ہم سب گوائی کے ساتھ واپس آئیں گے یشیو مسیح کے نام سے بھانگتے ہیں آمین پریز اللہٹ میرے عزیزو پھر سے اور جیسا کہ میں نے کوئی بتایا ہے ٹائٹل ہم نے دیکھا ہوگا پروٹتے چرچ اور پروکے تاسوں کو ستایا جانا بلکل اور ابھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ فلم ایک ایکٹر نے کلینہ کپنے بیبل کا اپمان کر دیا تو یہ آج کل ہو رہا ہے کرشنیٹی پہ ایک مسیح پہ انگلی اٹھانا کسی نہ کسی کارن سے لیکن میرے عزیزو اگر آپ باہر کے میں بشواسی ہو پروٹتے پریم کرتے تو آج یہ بہت مہترکن ٹاپک اور آپ کو اچھا لگے گا کیوں اچھا لگے گا کیا ورڈ ہے جو اچھا لگے گا کہ آپ کو پراتنہ کرنے کا موقع ملنا ہے پرمیشک بھوان اور پروٹتے داسوں کیلئے پروٹتے داس ہمیشہ سے ہم سب کے لئے پراتنہ کرتے ہیں اور ہم سب کے لئے جاگتے رہتے ہیں وہ پاس رب کو زکتے ہیں لیکن آج موقع ہے ایک مسیح کو وشواسی کو مل کر پراتنہ کرنے ہیں مل کر یہ کیونکہ یہ ٹاپک ایک پاشا کا نہیں ہم سب کا ہے ایک پتہ سمان پروٹتے داس ہوتا ہے ایک گروہ سمان ہوتا ہے سمان کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہے یعنی کہ پروٹ ایک درجہ دیتا ہے اور آج جب ان پر دکھتا ہے تو ہمارا روح کاک اٹھتی ہے گصہ آتا ہے اور پروٹ کا بھوان جہاں پہ ہم سب پراتنہ کرنے جاتے ہیں جب اس کو گرائے جاتا ہے تو ہمیں گروہ آتا ہے لیکن ہم جب پراتنہ کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں پرم پردھان پرمیشہ کے سامنے آ سکتے ہیں کچھ نہیں ٹیک سکتے ہیں اپاس رکھ سکتے ہیں آج کا اپاس انہیں بشو کیلئے ہے حلیلیہ دیکھو جن کے بار ہمیں مانگ رہی ہیں پربو سے اور ہم جن کے بار کیا کرتے ہیں مانگتے ہی رہتے ہیں لیکن آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنی لائف کو چھوڑ کر آج دو بشو کیلئے پراتنہ کریں مسیح کیلئے پراتنہ کریں وشواس کیلئے پراتنہ کریں پربو کے بھوence کے لئے پراتنہ کریں پربو کے دانس کے لئے پراتنہ کریں اور اس پراتنہ کو آپ جاروڑ میرے ساتھ کریں اس سندیس کو سنیں اور میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ سندیس بھی آپ ویسے سنوگے جیسے کہ ایک ہوتا کہ آپ کے لئے بہوشوان ہے یا آپ کے لئے پراتنائے تو اس سندیس کو لوگ بہت دیکھتے ہیں لیکن یہ سندیس بھی میں کہتا ہوں کہ آپ جادرز جادرے لکھیں جادر شیئر کریں ہر ایک داس کے پاس یہ میسیج جائے آج جو پربون نے مجھے ویشے دیا وہ ویشے مجھے آج یعنی کہ جب ہمارا دوسرا اپنے پاس چل دا تھا جب آیا اور شام کے ٹائم جب میرے پانا فون کر رہا تو ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ چھرس توڑا گیا ہے دلی میں تو اور ایک ویشے آیا کہ ایک پربون کے داس کو ستایا جا رہا ہے رائستان میں دو ویشے آئے پہلے میرے پہ ویشے بہت سارے ہوتے ہیں پراتھنا میں تو توراں پربونے کا اس ویشے پر پراتھنا کرنا اور پھر یہ بھی آیا کہ یہ واقعے میں جیسے کہ ابھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کرینہ کا پورج میں بیبول کو غلط طرقے سے یوز کرا گیا ہے نام غلط دیا گیا ہے تو آپ لوگوں نے بہت وہ ویڈیو شیئر کری بہت لوگوں نے دیکھی تو میں ہی چاہتا ہوں یہ بھی دیکھیں تو یہ ایک کرشنیٹی پہ کیا ہے ایک سوال لے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں پھر پراتھنا دیکھنی ہے پراتھنا سننی ہے پراتھنا کرنی ہے اور پربون کے پاس آنا ہے وشواس ہے کیونکہ ہمارا اور آپ کا پرمیشن جندہ خودا ہے اور اس کے ہاتھ میں پڑھنا بھیانک بات ہے تو ہی جو پربون نے تین وچن کہہ کے مجھے جو بتایا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پرمیشن دھنیوات کرتے ہوئے بہت گوڑ سے سننا ہے ان وچنوں کو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سندیس ہم سب کے لیے ہے مسیح کے لیے ہے وشواس کے لیے ہے اور جیسے آپ اپنے وشو کے لیے پراتھنا جب آتے خوش ہو جاتے ہو انا پروکے داس میرے وشو پراتھنا کر رہے ہیں آج اسی پہ بھی خوش ہونا کی نہیں یہ پراتھنا کرنے کا موقع مجھے ملائے آج میرا اوپاس میرے پرمیشن کے بھون ان داسوں کے لیے پرمیشن وچن کہتا ہے جو لوگ پروکے بھون کو توڑتے ہیں تو وہ بھول جاتے وہ سوچتے کہ یہ بس توڑتیا کچھ نہیں ہوگا لیکن یاد اکھنا یہ وچن سن لے سبھی لوگ دوسرا اتحاس دوسرا اتحاس اس کا ساتھ ادھیا ہے دوسرا اتحاس اس کا ساتھ ادھیا ہے پندروہ وچن دوسرا اتحاس اس کا ساتھ ادھیا ہے پندروہ وچن کیا لکھا ہے اب سے جو پراؤتنا اس اسطحان میں کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے اب سے یعنی کہ جب سے پربوکہ بھوان دیکھو ہم کہتے ہیں ہم بھوان دیکھو بلکل رائٹ ہے ہم بھوان دیکھو لیکن جہاں پہ ہم گھٹے ہوتے وہ بھی ایک جگہ ہوتی ہے اب کوئی ہماری گھر سے میں نکال دے تو ہم جب پربوکہ بھوان بھی آتے ہیں چرش نام بھی ایک چیز ہے اور پربوکہ بھوان بھی ہے تو پربوکہ جہاں ہے ابھی کل تک وہ نہیں تھا سمطور ایک پلوٹ پڑا ہوئے ایک بہت بڑا پلوٹ ہے کچھ ہی نہیں ہے لیکن جب وہاں پراتنا ہونے لگے گی تو پربوکہ آگے لگی رہے گی کیوں وہاں پہ ہم پکار رہے اور پھر جب پربو اس بھوان کو ایک بلڈنگ بنا دے گا یعنی کہ ایک چگہ بنا دے گا تو اس پہ بھی آنکھیں لگی رہے گی ہے یا نہیں تو یعنی کہ پرمیشر کا چند کہتا ہے میں ان لوگ لئے بولا ہوں جو بھوان توڑتے تو آپ ایک مکانی توڑتے بے شک آپ کے لئے جب بلڈنگ ہوگا ہوگا آپ پرمیشر سے کیا لیتے ہو اپنی لڑائی مول لیتے ہو چاہے وہ سرکار ہو چاہے کوئی ہو پرمیشر سے اپنی لڑائی مول لیتے ہو مسیح قوم پیچھے ہڑی جائے گی کچھ نہیں کہے گی کوئی بات نہیں دھنیواز پر موقع کوئی بات نہیں لیکن پرمیشر کے نظر ہے اس پر تو آپ کیا کر رہے ہو اس نظر کے نہیں بس سکتے پرمیشر سے آپ کیا لے رہے ہو ایک لائی مول لے رہے ہو کیونکہ یہاں صاف لکھا ہے آپ سے جو پرانکنا اس اسطان میں کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے حالیلویہ آپ کچھ بھی ہو ہندوستان کے کسی بھی ہندوستان میں کسی بھی سٹی میں چرچ توڑا کیا اس دل لی ہو کہیں بھی ہو تو آپ نے کیا کر دیا پرمیشر سے کیا لے لیے رڑائی مول لے لی اور یہ بھاری پڑے گی حالیلویہ کیونکہ جیوٹے پرمیشر کا ہمیں پڑھنا بھیانک بات ہے اور جب پرمیشر نے نظر ڈال لی ہے اس بھون میں اور وہاں پہ لوگ بہت کھٹے ہوتے تھے آپ نے ان کو ہٹا دی کوئی بات نہیں پرمیشر پھر جگہ دے دے گا پھر ہم کھٹے ہو جائیں گے یہ مینشری پرمیشر کی جو مسیح ہے کبھی نہیں رکھیں گے یہ شمسیح کا راج یوگانوک کا ہے چھوٹا موٹا نہیں یوگانوک کا ہے حالیلویہ لیکن اگر ہم اور آپ جو پویتر مندیر ہے ہم ہم اور آپ کیا ہے پویتر مندیر ہے بچن کہتا ہے تو یہاں پویتر آپ میں بستا ہے حالیلویہ دیکھو ایک بچن پڑھیں گے کیونکہ اب ایک لوگ ڈاؤن میں چرچ بند ہو گئے تھے پراتھنا بند نہیں ہوئی کیونکہ پراتھنا بند نہیں ہو سکتی پرمیشر کی دین ہے حالیلویہ میرے عزیز تو پرکو دھنیواد کرتے ہیں دیکھو میں پراتھنا کرنے کے پتا ان کو بدھگیان دے چرچ توڑتے ہیں اور یہ چرچ تو ہم اور آپ ہے بلڈنگ توڑنے سے کیا ہوگا لیکن کروڑ تو آئے گا پرمیشر گصہ تو آئے نہ آنا ہے چیز توڑی ہے کیونکہ انسان مہنس سے بناتا ہے سب کچھ کرتا ہے چیز تو گصہ تو آئے گا اور وہ پرمیشر کی چیز ہے تو گصہ تو آنا ہے پھر بھی ہم کیا کریں گے چلو کوئی بات ہی ہم اور آپ مندیر ہیں ہم پراتھنا کریں گے ہم جیفتے مندیر ہیں بچن کیا کہتا ہے دیکھئے حالیلویہ تینکیو چیز تینکیو لڑ تو اس لئے جب پہلا کرنٹیو تین کا سولہ پہلا کرنٹیو تین کا سولہ کیا لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیشر کا مندیر ہو اور پرمیشر کا تمہیں واس کرتا ہے اب پھر آگیا بات دیکھو پرمیشر نے وچن دیا ہے ابھی بھی پھر وہی بات آگئی یدھی کوئی پرمیشر کے مندیر کو نشت کرے گا تو پرمیشر اسے نشت کرے گا کیونکہ پرمیشر کا مندیر پویتہ اور اگر تم ہو اب جب وہ ہم ہے چاہے بیلدنگ ہے پرمیشر تھی پنگا لینے والوں یہ میسیج ہے ہم سب کو حالیلویہ تو جتنے بھی بھون توڑ جاتے ہیں سابدھانی سے رہنا کیونکہ پرمیشر نے خود کا ہے اب پرمیشر کے دارسوں کو ستائے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بچن ہے دیکھو کیا لکھا ہے پریتوکام چار پریتوکام چار اور ان کا پریتوکام کا چار ادھیائی کا انتیسوا بچن چار کا انتیسوا اب چاہے بھون چرچ ہو چاہے ہم ہو میں نے دو ہی وشیل بھی کہے پرمیشر یا تو چرچ توڑتے ہیں پرمیشر کے دارسوں کو ستا تھے وہ بھی تو ہم مندیر ہے چاہے بھی وشواسی کو ستا رہے تو وہ گیا ہے مندیر ہے چاہے اس مندیر کو توڑو تب بھی پربو گصہ آئے گا چاہے ہمیں توڑو یعنی کہ ہم پہ ستاؤ پربو کے دارسوں کو ستاؤ تب بھی پربو گصہ آئے گا کیسے آئے گا دیکھو یہاں لکھا ہے دو وشن پڑھوں گا پہلا ہے پریتوکام چار دیائی کا انتیسوا وشن اب ہے پربو ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے دارسوں کو یہ وردان دے کہ تیرا وشن بڑے ہی آپ سے سنائے دھمکیوں کو دیکھ پھر کیا لکھا ہے اب ہے پربو ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے دارسوں کو یہ وردان دے کہ تیرا وشن بڑے ہی آپ سے سنائے جنگہ کرنے کے لیے تو اپنا ہاتھ بڑھا کہ چین اور عدبھت کام تیرے پویتر سیوک یشو کی نام سے کیے جائے چین چمتکار تو پرمیشی یشو دکھاتے ہیں جب یہ پراتنہ کر رہے تھے کر چکے تو وہ اسطان جہاں وہ کھٹے تھے ہل گیا اور وہ پویتر آتما سے پرنپن ہو گئے اور پرمیشی کا وشن ہی آپ سے سناتے رہے ہالیلویا تو میرے عزیزو چاہے آپ سن رہے ہو چاہے بھوان ٹوٹ رہے ہو چاہے پربو کے داسو بہتیاجار ہو رہا ہو پرمیشن نیای کرنے والا ہے اب چاہے وہ ایک آتنی بھوانوں چاہے ایک بلڈنگ کا بھوانوں جو ٹوٹے کا پرمیشن کا نیای کرے گا بچن صاحب کہتا ہے پہلا قرآن تین سولہ میں کہ پرمیشن اسے نشٹ کرے گا اور ایک بچن اور ہے ہم سب کے لیے چاہے آپ کہیں بھی ہو چاہے آپ کیسے بھی ستائے جا رہے ہو جو پربو نے دیا ہے لاش بچن کیا ہے کہ ہم آپ کریں گے اوہ تیر دھنیواد کرتے پربو یشیو کا دھنیواد کرتے ہیں تینکیو چیجز تینکیو لارڈ نکالیں گے جکریہ جکریہ دو ادھیای جکریہ دو ادھیای کا آٹھا بچن جکریہ دو ادھیای کا آٹھا بچن کیا لکھا ہے کیونکہ سہیناؤں کا یوں کہتا ہے اس تیج کے پرکٹ ہونے کے پاس اس نے مجھے ان جاتیوں کے پاس بیجا جو تمہیں لوڑتی تھی کیونکہ سنب کیونکہ جو تم کو چھوٹا ہے یہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے یہ میرے پرمیشر کا وچن ہے حالی لے گیا پرمیشر کا چن صاف کہتا ہے کیونکہ جو تم کو چھوٹا ہے یہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے پرمیشر کے آنکھ میں انگلی کرنا نشٹ ہونے کے برابر ہے لیکن ہمیں اور آپ کو پراتھنا کرنے جہاں جائے دکت آرہی جہاں جائے یہ میٹر ہے ہم سب ملکہ پراتھنا کریں میں سب ہی مسیح بھائی بہن سے کروں گا پراتھنا کو جرور دیکھے شیئر کریں تاکہ ہر ایک بھائی بہن کی پاس جائے ان کو ہمت ملے کہ ہم سب ایک ہیں اور پرمیشر کی پراتھنا میں لگے ہیں تو یوں پاس آج ہر ایک پراتھنا بھون کے لیے ہر ایک پربو کی داسوں کے لیے اور ہر ایک کلیسیا کے لیے آئیے پراتھنا کرتے ہیں دہنے واد کرتے ہیں پتہ پرمیشر آج پربو جی میں پراتھنا کرتا ہوں کہ میری آنکھیں پر لگی ہیں جوہاں میری پتہ آپ کے آنکھیں آپ کے بھوان کیوں لگی ہیں آپ کے مندر کیوں لگی ہیں چاہے وہ ہم ہو چاہے پتہ ہی بھوان ہو پتہ آپ کے آنکھیں لگی ہیں پتہ جہاں پراتھنا کریں اور جہاں یہ پتہ پرمیشر چرس توڑا کیا ہے پتہ جن لوگوں کے نرکڑا ہے پتہ ان کو بھدھی گیاں دے وہ نہیں جانتے کہ جیفتی پرمیشر کی ہاتھ میں پڑھنا بھیانک بات ہے پتہ پرمیشر جن داسوں کو پتہ سننے میں آئے ستاہ جا رہا ہے پتہ ان کی ساہتہ کرنا پتہ وہ نہیں جانتے کہ وہ جو چھو رہے ہیں وہ آنکھ کی پتلی کو چھو رہے ہیں پتہ ساہتہ کرنا پتہ میں ہر ایک کلی پراتھنا بنتی کرتا ہوں پتہ ہر ایک داس کے لیے ہر ایک پریوار کے لیے ہر ایک منشٹر کے لیے پتہ ہر ایک کلیسر کے لیے پتہ سب میں ستاب جو ہو رہے ہیں پتہ ساحتہ کرنا پتہ اور جو ہماری ضرورت اٹھ رہے پتہ آپ اب اٹھنا اور نیائے کرنا پتہ پربو جی آپ کا وچن کہتا ہے پتہ پرمیشہ کیا آپ ایک بسند پر لیا آگو ہاں میٹھا آپ کا وچن کہتا ہے جو ہمیچھ ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھ کی پوچھنے کو چھوتا ہے اس لئے پتہ پرمیشہ پر دارسوں کو ہمت طاقت کو بدے پویتر آتما دے در کا آتما اور بہت کا آتما دور کرنا پتہ پر دارسوں کو کلی سے بھون کو اور تیز سے بڑھ دے پتہ پتہ پرمیشہ تب دارسوں کی جیو میں بھوت کا آمل کرے پتہ جتنے لوگ پتہ پرمیشہ ستائے جارے ہیں ان کی سائتہ کرنا پتہ ہولی سپریڈ کی دوران کو ہمت دینا پتہ جیسے پتہ پھر تو کام میں لکھا تھا پتہ جب انہوں نے پراتھا کی جگہ ہل گئی انہوں نے ہمت مانگی تو آپ نے ہمت دی آپ نے بل دیا اس لئے پتہ ہم سب میں بل دینا تاکہ تیرا ورچن بڑے ہی آپ سے سنا سکے ہر ایک پتہ پرمیشہ جو سمی جو پراتھنا دیکھ رہے پتہ اگر کوئی دار داسی کا پریوار دیکھ رہا ہے کوئی پتہ پرمیشہ تیرا سیوک دیکھ رہا ہے تو ان کی جیوہوں میں عدبھت کام کر پتہ ان کے پریوار کو سمال پتہ ہر ایک کے جیوہوں میں عدبھت کام کر اس پراتھنا کو دیکھنے لے اور جتنے بھائی بہن مسیح بھائی بین مل کر پراتھنا کر رہے پتہ آج ان کے نیویدن پر پراتھنا نہیں ہوئی لیکن تو ان کے نیویدن کو جانتا ہے جب وہ تیرے داس کیلئے پراتھنا کر رہے جب وہ تیرے بھائن کیلئے پراتھنا کر رہے تو تو ان کے نیویدن کو ہاں اور عامل کے ساتھ گوائی میں بدل لے گا میں پورا بشواس کرتا ہوں جب ہم پراتھنا کہیں اور کرتے تو ہماری بلیسنگ دیتا ہے پتہ آج سبھی لوگ پتہ جو اپاس رکھ رہے ہیں تیرے دا داسیوں کے لیے تیرے کلیسہ کے لیے تیرے پتہ پرمیشہ بھون کے لیے اپاس رکھا جا رہا ہے تو پرمجاج اپاس کی صدی رہنا اور ان کے بھی پرورنگ سوال کرنا ہاں اور آمین کے ساتھ یہ پراتنہ پرمج یشی مسید کے نام سے مانگتے ہیں آمین 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 گوڑ پلیسی جو جی مسید آج آپ نے جو اپاس رکھا ہے جو پراتنہ کری وہ پریل نہیں کری یہ پھر بھی پرمج آپ کو بہتا ایسے آشی دے گا پرمج جب میں پراتنہ کرنا تھا جب پرمج نے بتایا جب ہم پراتنہ کرتے ہیں پرمج کے داس کے لیے بھون کے لیے پرمج کیسے اور کے لیے تو جو نہیں مانگتے پرمج ہمیں وہ بھی دیتا ہے یعنی کہ ہم نے نیویدن لکھا ہے ہم نے اس کے لیے پراتنہ نہیں کری ہم نے اپنے لیے بھی اپاس نے کہا یہ بھی ایک دان ہے آپ نے آج کا اپاس آج کی پراتنہ پرمج کے دانس پرمج بھون اور ہر کس کے لیے دے دی تو آپ کو اس کا پرتفل ملنا ہی ملنا ہے میرے عزیز دوست پراتنہ کو دیکھو اور وشوانس میں پراتنہ کرو اور اس پراتنہ کو شیئر کرو تاکہ ہر جگہ ہی پراتنہ پہنچے پرمج آپ کو آشیز دے جائے مسیق کٹ پیاسیو